اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ ہم سے کنیکٹ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم وزرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے جویریہ ہیں میس جویریہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تین بہنیں اور ہماری ماں نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اچھا سچی بات بتاؤں اس طرح کا کومنٹ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کبھی کانوں کو اچھا نہیں لگتا ہر کام میں دخل دیتی ہے کام نہیں کرنے دیتی جب میں کام کروں تو انٹرفیر کرتی ہے ہر کام خراب کر دیتی ہے پھر زور سے بولتی ہے ہم تو تعلیم بھی اس سے چھپ کے حاصل کرتے ہیں یہ اتنی تکلیف دے صورتحال تکلیف دے وہ نہیں ہیں جس بچی کو ہو رہی ہے کل جب یہ ماں بنے گی اور اس کی اولاد بالکل یہ اس کے ساتھ کرے گی یہ مقافت عمل ہے ماں جتنی بھی بتمیز ہو اس کے ساتھ بتمیز ہونے کا تو حکم ہی نہیں ہے بتمیز ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کچھ ایسی بات بھی کریں تو آگے سے اوف نہ کرو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی بتمیزی ان کے انگل سے بھی تو آپ کے لئے ازمائش ہو سکتی ہے نا آپ اس پر ریکٹ کیسے کرتے ہو اگر تو زندگی میں ناکام ہونا چاہتے ہو ساری عمر ناخوش شرحنا چاہتے ہو تو ماں سے بددوائیں لیا کرو روز لیا کرو ایک بات اور یاد رکھیں میں نے بہت سال پہلے ایک حدیث پڑھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ نے اس کا کیا تھا روایت اور وہ یہ تھی کہ عمال میں انسانوں کے عمال میں سب سے زیادہ وزن جس کا ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہے تو میرے بچے مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ کا یہ اخلاق والا جو خانہ ہے یہ وزنی نہیں ہے نمبر ایک اس کو بھاری کریں نمبر دو اپنی ماں کے بارے میں اس کے دشمن ہونے کا جو تصور ہے پہلے تو اسے ری وزٹ کریں ری کنسیڈر کریں ماں نے جن بیٹیوں کو جنم دیا ہوتا ہے کہیں کچھ ایسا ہے آپ نے یا تو گستاخی کی ہے یا ماں کو مستقل ہرٹ کیا ہے تیسرا وہ سمجھتی ہے کہ آپ کا مقل ہو اور آپ کو وہ فہم اور سمجھ نہیں ہے کہ آپ کام ٹھیک سے کر سکو یا لوگوں سے ٹھیک سے ڈیل کر سکو تو جب وہ آپ کو انٹریفیر کرتی ہیں جو سمجھاتی ہیں تو آپ کیا چیز ہو کہ بوس ہو مالکن ہو کہ وہ انٹریفیر نہیں کر سکتی بعض ماں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار بولتی ہیں نہیں بولنا چاہیے بار بار انٹریفیر نہ بچوں کے معاملے میں نہ بہوں کے معاملے میں اس سے عزت کم ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کرے بچے تب بھی آگے سے بتمیز ہی کرنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے تین چار کامیں جب آپ کو کرنے چاہیے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں پیار سے توفہ لے کے آئیے کوئی کھانے کی چیز لائیے بیٹھ کے ہاتھ پکڑیے بوسہ دیجئے اور پھر کہیے اما اب ہم بڑے ہو گئے تو آپ جو کام آپ کو چاہیے جیسا چاہیے مجھے بتا دیا کر میں ویسا کر بیچ میں نہ کیا کریں پہلی بات دوسری اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے اببہ سے کروا لیجئے یہ جملہ کسی اور بڑے سے کسی بڑی بہن سے کسی مامو سے کسی خالہ سے جن کی وہ سنتی ہیں تیسری بات دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ماں کے آگے بولنا نہیں ہے کانوں میں روئی ڈال لیجئے کانوں میں وہ جو ہوتا ہے ہینڈ فری وہ کر لیجئے ان کی طرف جب آپ دیکھیں تو محبت کی نظر سے آپ کہیں گے مجھ سے ہوتا نہیں ہے میرے بچے آپ جتنی مرضی پیاری خوبصورت اور ایم اے کیا ایم اے کا باپ بھی کر لو لٹرلی موں کے بل گرائے جاؤ گے اس کا چانس ہی کوئی نہیں ہے ایسے لفظ چانس ہے ایسے اس کو نہ سیرس لے کے کر لیجئے گا کبھی کہ میں جو زور دینے کے لیے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کسی بیٹی کو اور کسی بیٹے کو یہ نادانی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی ماں یا باپ کے آگئے آپ وہ ہو آپ کی اصل ابھی ہمارے گھر میں بلی کے بچے ہیں اب بیس دن ہو گئے ہیں تو بیس دنوں میں ان کی آنکھیں نہیں کھلی پر ان کی ماں آتی ہے اور آنکھیں ان کے ساتھ لیٹ جاتی ہے اور ان کو دودھ فراہم کرتی ہے یعنی سوائے بند آنکھوں سے صبح و دوپہر شام دودھ پینے کے کوئی کام نہیں ہے اور یہ ماں ہے جو ان کو زندہ رکھے ہوئے اور کل یہی زندہ بچے بڑے ہو کے اپنی ماں پہ پنجوں سے اور ناخنوں سے حملہ کر دیں کہ تُو کیا چیز ہے ہم تم سے زیادہ خوبصورتے اقل مند ہیں آپ کو بنانے میں پڑھانے میں کپڑے سلانے میں آپ کی کھلانے میں ایک ایک چیز میں اس بتمیز کا اس بتمیز ماں کا عمل دخل ہے تو یہ غلطی مت میں نے اصل میں بہت ساری لڑکیوں اور لڑکوں کو اس عذاب سے دوچار دیکھا ہے یہ جو شیطانی وسطہ ہوتا نا کہ میں میں بہت بڑی ہو گئی ہوں سب جانتی ہوں ایون وہ لڑکیاں جو کمانے لگتے ہیں ایک دم سے بدل جاتے ہیں بیٹا کخ باقی نہیں بچتا یہ وقت تو گزر جانا ہے آپ کی جوانی بھی نہیں رہنی یہ آمدنی بھی نہیں رہنی اور اس کے بعد آپ نے پھر بڑھاپا ہونا ہے پھر آپ کے عذاب مزمہل ہونے ہیں اور پلے کخ نہیں بچنا تو اس لیے یہ کم نہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس ان سے بہت حدیث روایت ہے تو انہوں نے ایک ایسی حدیث میں چاہتا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں اور اس کو بخاری نے وہ کہتا ہے کہ تم ایمان کی لذت کو اگر پانا چاہتے ہو سب سے زیادہ تو صرف تین کام کرو پہلا کام اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی سچی محبت کرو کہ جتنی کچھ اور کی نہ ہو دوسرا کبھی جن جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہو ان سے محبت صرف اللہ کے لئے کرو کسی مفاد کسی رشتے کی وجہ سے نہ آپ اللہ سے کہیے کہ میں اپنی ماں سے اس لئے محبت کرتی ہوں چاہے یہ مجھ پر سختی کرتی ہے ہرٹ کرتی ہے چونکہ آپ کا حکم ہے اور جو تیسری بات فرمائی کہ نافرمانی یا گناہ یا ایمان سے واپسی کہ نہیں میں نے یہ ضرور بتمیزی کرنی ہے اس طرف جانے کا خیال بھی اذیت دے اتنی تکلیف دے اتنی کراہت دے کہ جیسے کوئی انسان کو آگ میں گرنے کیسے ہوتی ہے یعنی it would be بہت زیادہ اس سے ہوگی نا کراہت آپ کو برا لگے گا کہ میں آگ میں جا گروں تو آپ صرف ان تین باتوں کو اگر اپنی ذہن میں رکھ لیں چوتیہ ست جو ابو دردہ والی بات تھی کہ سب سے وزنی چیز جو ہے وہ اچھا خلاق ہے پیسے نہیں ہیں ڈگری بھی نہیں ہے خوبصورتی بھی نہیں ہے تو اپنی ماں کو ان چیزوں سے محروم مت کیجئے محروم نہیں کرو گے تو آپ کے اپنی زندگی خالی نہیں ہوگی اچھا جی زاکرہ نے کہا ہے کہ سر میں نے ارگینک بیوٹی سیرم گوایا تھا استعمال کر لیا ہے I'm very much comfortable very happy کیا میں ابھی اس کو جاری رکھوں میرے بچے اگر تو آپ کا ایک آدم مہینہ ہوا تو پھر بالکل جاری رکھیں یہ ارگینک بیوٹی سیرم ڈاک سا بھی کی کلاس کی توفہ ہے بچیوں کے لیے جن کے یہاں مسائل ہوتے ہیں اچھا آج میرے پاس وہ گرمی کی وجہ سے اب آیا ہے نیا توفہ یہ ہے آئیس رولر تو آپ نے یہ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے شام کو فریج میں تو یہ بالکل اس کے اندر تھنڈا ہو جائے گا یخ تھنڈا تو پھر آپ نے یہ لگانے کے بعد یہاں سے دھیرے یہ لگانا جب بھی ہے اپ وڈز لگانا ہے یہاں یہاں جہاں آپ کی جھنیاں ہوں جہاں چھائیاں ہوں جہاں جلد ڈھلک رہی ہو ایسے 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 پانے سے سات منٹ اس کو ضرور کرنا ہوتا ہے یعنی ایسے ویری یوسفل ایون مزہ بھی آتا ہے وہ تھنڈا تھنڈا لگتا نا تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ جیڈ رولر مگوالیں جیڈ رولر بھی یہ خاص پتھر ہوتا ہے چین والے اس کو بناتے ہیں اچھا یہ آنکھ کے نیچے ہے یہ والا ادھر 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 یہ والا یہ آپ کے جو شیپ ہے یعنی جس کو جو لائن کہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو لائن میرے بھی ہے ایسے نہیں ہیں مغیر جو لائن کے اوکے ادھر ادھر ایسے جن جن بچیوں نے اور مردوں نے یہ کیا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو جیڈ رولر بھی آپ کو آ سکتے ہیں بہت مہنگا نہیں ہے اور یہ اس کا ڈببہ بھی کہیں آیا تھا یہ ہے جی آئیس رولر اور چینی میں کچھ لکھا ہوا لیکن بہترل یہ مفید چیز ہے گھر میں ہونی چاہیے ایسے بنا کبھی کبھی ورائٹی کیلئے چینج کیلئے لیٹھے لیٹھ کے پھیرتا رہے یہ نہ ہو کہ ایک پہ وہ پھیریں ایک پہ وہ پھیریں جس روز یہ کرنا ہو تو یہی کریں جس روز دوسرا کرنا ہو تو دوسرا کریں لینجنب آپ کے چیرے سلامت رہیں آپ کی آنکھوں کی روشتی سلامت رہیں آپ کے دل نور سے بھرے رہیں اور آپ کی زبانوں پہ اور آپ کی آنکھوں میں کبھی گستاخی نہ ہو جو آپ کے عمال آپ کی زندگی کو محروم لوگوں میں سکھ کرتے آپ کا وہ جو ہے نا خوش کلامی کا اور خوش اخلاقی کا جو وزن ہے آپ کے عمال میں دنیا میں سب سے زیادہ ہو اور آخر دن بھی آپ کو اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی اچھا کریں میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں یہ جو ایسے لوگ ہوں کہ اللہ ان کو چوئس دے گا اگر مردوں کو عورتوں کو چوئس ہے تو ممکن ہے عورتوں کو مردوں کا چوئس ہو کہ وہ اپنی مرضی کا یہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا اختر عباس کو دیتے اجازت اسلام لی